حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حس فراغت کے بعد بیت اللہ میں سو گئے اور خواب میں دیکھا کی دو فرشتے باہم باتے کر رہے ہیں اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا دوسرے نے جواب دیا کہ چھے لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا لیکن دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کے اس کے تفعیل میں سب کا حج قبول کر لیا یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد اس موچی سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت دمشق پہنچے موچی نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی اور میں نے اس نیت سے تین سو درہم بھی جمع کر لیے تھے لیکن ایک دن پڑوسی کے یہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی ماغ لاؤ تاکہ ہم بھی کھانا کھالیں چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہمیں بھی عنایت کریں لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے کیونکہ ساتھ روز سے میں اور میرے اہل وعیال فاقہ کشی میں مقتلع تھے تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا ہے یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے تو حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی اور خدا تعالی حقیقتاً قضا و قدر کا مالک ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی غریب مسلمانوں کی امداد کرنے والا بنائے آمین